اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیطل راجپوت چوریاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم جس چوری کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہندوستان میں چوریوں کے اتحاس میں بہت بڑی اور سنسنی خیص چوری ہے ڈیڑھ سو فیٹ کی لمبی سرنگ بنا کر چوروں نے بینک کے سٹرونگ روم میں تقریباً نبے لوکر توڑ دیئے اور کرونوں کا زیورات اور نگدی اڑا کر لے گئے چوروں نے اس چوری کو کیسے انجام دیا یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والا ہے بلکل فلمی سٹائل میں ہوئی اس چوری کو دیکھئے اور سابدھان ہو جائیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے بینکوں میں اپنی لوکر رکھے ہوں گے اور اپنی زندگی بھر کی کمائی بینک کے حوالے کی ہوگی ایک سو پچاس فیٹ لمبی سات فٹ گہری ہائی فٹ چوڑی اس تورنگ کے ذریعے انسیکلو لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی پر ہاتھ ساف کر دیا گیا ہندوستان میں اب تک ہونے والی بینک رابری کی یہ سب سے بڑی واردار چوروں نے بیس سے پچیس دن تک بہت خوفیہ طریقے سے لگاتار کھدائی کی اور بینک کے نوہ سی لوکر کو کھالی کر دیا بینک رابری کی اس واردات کو بلکل فلمی سٹائل میں انجام دیا گیا کیسے اور کہاں ہوئی یہ چوری اب ذرا اسے دیکھئے چوری کی واردات ہوئی ہریانہ کے گوہانہ کے پنجاب نیشنل بینک میں شہر کے ویست علاقے میں ہونے کے باوجود چور اس بینک کے لوکر تک کیسے پہنچے یہی سب سے زیادہ چوکھانے والا تھا دراصل شاتر چوروں نے چوری کس بڑی واردات کو انجام تک بہنچانے کے لیے ایک ایسی جگہ کو اپنا آپریشنل اٹھا بنایا جو بینک کے ٹھیک سامنے تھا یہ دیکھئے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پچھلے 20 سے 25 دنوں سے چور اپنے مشن کو انجام دینے میں لگے ہوئے تھے لیکن کسی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی خندہر ہو چکے مکان میں کھدائی کے اوزاروں کے ساتھ چوروں نے سرنگ بنانی شروع کی چوکی سرنگ بنانے میں لمبا وقت لگتا اسی لئے چوروں نے اس خندہر پڑے گھر کی کھڑکی دروازوں کو لکڑی سے پیک کر دیا تھا تاکہ ان کے مشن کے بارے میں کسی کو پتا نہ چل سکے چوروں نے سرنگ خدائی کے دوران نکلی مٹی کو اسی خندہر کے دو کمروں میں اکھٹا کیا اور تقریباً 20 سے 25 دنوں میں وہ 150 فٹ لمبی سرنگ بنانے میں کامیاب ہو گئے اینیمیشن کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چور کیسے سرنگ سے سٹرانگ روم تک پہنچے بتا جا رہا ہے کہ چوری سنیوار کی رات یا پھر ریوار کی رات کو ہوئی ریوار کو بینک بند رہتا ہے لہٰذا چوروں کو سنیوار کی رات سے اور ریوار کی رات تک کا پورا وقت مل گیا جب سنوار کو بینک کھلا تو ہر کسی کے ہوش اڑ گئے سٹرانگ روم کے نوحاسی لوکروں سے سونے چاندی اور کیش گائب تھے بیت پتس گوہانا انڈیا نیو بیچ شہر اور بیچ سڑک پر بنا ہوا تھا پنجاب نیشنل بینک ایسے میں سوال یہ ہے کہ چور ٹھیک بینک کے سامنے والے گھر میں رہ کر کیسے ڈیڑھ سو فیٹ لمبی سرنگ بنا لی گئے اور نوحاسی لوکر سے مال اڑا کر غائب ہو گئے چوروں کے لیے لوکر روم تک پہنچنا تو چنوتی تھا ہی ساتھ ہی لوکروں کو توڑنا بھی بڑا مشکل کام کیونکہ چوروں نے ایک دو نہیں بلکہ سٹرانگ روم کے نوحاسی لوکروں کو توڑا تھا ہم نے تو یہ دیکھانا جیسے ہی ہم اندر گئے مین گوٹ سٹرانگ روم کا ہم ٹھول آجے سے ہی تو ہمیں دکھائی دیا کہ کچھ اندر ہوا ہے ہم بدبا پیس آگے اور اسی دیم ہم نے سٹی تھنے جا آگے اکیلی بوٹ چلی دراصل اتنی بڑی سرنگ بنانا اور بینک کے لوکروں کو توڑ کر اس میں سے کروڑوں کا مال اڑا لے جانا سادھران چوروں کے بوٹے کا نہیں تھا بتا جا رہا ہے کہ اس چوری کو انجام دینے کے لیے چوروں کی جو گینگ ونی تھی اس میں پروفیشنل بدماس تھے اور وہ ٹیکنو سیوی بھی تھے ان چوروں نے سرنگ بنانے اور لوکر کو توڑنے میں آدھونی کو کرنوں کا استعمال کیا تھا جیسا اکثر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کیونکہ 150 فیٹ لنبی سرنگ اتنی سٹیک بنائی گئی تھی کہ وہ سیدھے بینک کے لوکر روم تک پہنچی تھی جو کہ سادھران چوروں کے بس کا کتہ ہی نہیں تھا سرنگ کی خودائی دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ اسے بنانے میں مشینوں کا استعمال ہوا ہے ہندوستان میں بینک میں چوری کی یہ سب سے بڑی واردات ہے لیکن حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ چوروں کا یہ گینگ کیا بینہ کسی کی ملی بھگت کے یا بینک کے کرمچاریوں کے سہیوک کے اتنی بڑی چوری کو انجام دے سکتا تھا اتنی بڑی چوری کو انجام دے سکتا تھا کیونکہ جب سرنگ بینک کے نیچے سے بنائی جا رہی ہوگی تو کیا اس وقت کسی کا دھیان نہیں گیا ہوگا یا پھر لوگوں کو کوئی آبھاس نہیں ہوا ہوگا اگر سرنگ بنانے کا کام رات میں بھی ہوا ہوگا تو بھی رات کے سنناٹے میں سرنگ کی خودائی کی آواز کسی کی کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب پولس تلاشنے کی کوشش کرے گی حالانکہ گوہانا کے اس پنجاب نیشنل بینک میں سرکچہ کے نام پر لوکر روم کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ ضرور لگا ہے لیکن لوکر روم کے اندر سرکچہ کو لے کر کوئی انتظام نہیں کیے گئے تھے دوسرے بینکوں میں رات میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں لیکن گوہانا کے اس پنجاب نیشنل بینک میں رات میں کوئی سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر تینات نہیں تھا ایسا کیوں تھا اس کا جواب بینک کو اس دوران ضرور دینا ہوگا جب پولس اس ہائی پروفائل چوری کے تفتیش شروع کرے گا بینک کے لوکر سے اس طرح لاکھوں کی سمپتی کے چوری ہو جانے سے لوگوں میں بھاری آکروش ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بینک نے اگر ان کی گاڑھی کمائی واپس نہیں دلائی تو وہ بینک کے سامنے آتمدہ کریں گے ادھر ہریارہ کے پولس مہانے دیشک نے اعلان کیا ہے کہ چوری کا سراغ دینے والے کو دس لاکھ کائی نام دیا جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ پولس اس ہائی پروفائل چوری کا کتنی جلدی پردہ فاش کر باتی ہے ایک سو پچاس فٹ کے سرنگ بنا کر نوہاسی لوکرس توڑ کر کر کروڑ روپے ہاتھ ساف کرنے کی سنسنی خیجباردات نے بینک کے خاتہ دھارکوں کی سانس سے سلا دی لوگوں میں بینک پرشاسن کے لاپروہی کے خلاف گصہ بھی پک پڑا لہٰذا لوگوں نے گوہانا پرانا اٹھا پر روڈ جام کر گروت کیا ویاپاری آدمیوں کے اور شہر نوہاسیوں کے لوکر تھے جو کھوٹے ہیں کےول شہر باسیوں کے دوگاندار آدمی تھے ویاپاری آدمی تھے انہی کے لوکروں کھوٹے ہیں کوئی شرکسلی بینک میں کوئی کھانا پورتی نہیں بینک میں جیسا کی لوکر ہو تو اس کے چاروں طرف کوئی دیوار ہو یا کوئی چیز ہو کچھ بھی نہیں ہے بلکل اینس آئی صورت چور اتنی آسانی سے بھریہ بجار میں ساکھ میں بیس قدم پر چونکی ہے پولیس کی چونکی ہے سیٹی چونکی ہے وہاں کے اور بینک کے بیج میں کیون سو گل کا فاصل ہے اور اتنی بڑی لوٹ اتنی بڑی لوٹ اور اتنی بڑی سرنگ دیڑھ سو پھوٹ کی سرنگ دیڑھ سو پھوٹ کی سرنگ ہے خاتہ دھارکوں نے بینک کی سرکشہ ورسطہ پر کم بھی سوال اٹھائیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی لیکن نہ تو ادھیکاری اور نہ ہی سرکار کسی کی ستھے رہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی بڑی سرنگ بنا کر لوکرز توڑے گئے اس میں ہو نہ ہو بینک کرمچاری اور پولیس پرشاسن کی ملی بھگت ضرور ہے کوئی بھی ہوگا تو اس کا پرشاہ چند میں مار ہوگا ہم تو ایسا جی بلکل مرے پڑے ہیں جی ہمارے کو دلیا بلکل لوٹ شاہ تو ہماری اس کا نام کے پوری کاروائی کروا ہوا ہے اتنی بڑی سرنگ اتنی بڑی سرنگ گنگی ایک ایک گھنٹے میں کام ہوگی ہے بلکل ملی بھگتا ہے جی بلکل بلکل بینک کرمچاری بھی ملے ہوا ہے پرشاہ چند سارا کا سارا ملا ہوا ہے جی غصہ لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے نقصان کی بھرپائی نہیں ہوئی تو وہ اسی جگہ آتمدہ کر لیں گے ہم اپنے اپنے سمان کی مانگ کرتے ہیں ہم تو لوٹ گے سارے ہم تو بہتی مارا مارا اس کا نام کے زاری عمر کی کمائی پونجی کی پیزم مہو ہوگے کسی گھر میں کو بچی ہے ان کے پڑائی کے لئے سارا لوگوں کی گاڑی کمائی سے جوڑا ماملہ ہونے کی وجہ سے اس میں راجنیتی بھی ہونے لگی گوہانہ سے کانگریس پارٹی کے بدھایا جگبیر ملک نے اتنی بڑی لوٹ پر پرشاہشت کی لاپر بہی کاروک لگایا اور مانگ کی ہے کہ ڈی جی پی کو بھیج کر اس ماملے پر جلد سے جلد کاروائی کی جائے ورنہ چوروں کی گرفتاری اور پیسہ واپس نہ ہونے تک بینک کے سامنے دھرنا جاری رہے گا سرکار سے پرارجنا ہے سکر سے سکر ڈی جی پی کو اور اس کے دوسرے چھوٹے عدکاریوں کو یہاں بھیج کر اس کی انویسٹیگیشن پورے طریقے سے کرا جائے جلدی سے جلدی کرا جائے تاکہ جو لوٹا کا سامنہ وہ برامت کی ازاز کے اور ان لوگوں تک پہنچ کے یدی ایسا پرشاہشن نہیں کرتی تو لوگوں میں روز ہے گزہ ہے اور لوگ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں حالانکہ لوگوں کا گصہ جائز ہے بینک پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی گھر میں سرکشت بھلے نہ رہے لیکن بینک میں تو رہے گی لیکن اس چوری نے سیگو لوگوں کے بھروسے کو توڑا ہے اب سوال ہے ان کی چوری ہوئی رقم کا کیا ہوگا بیت بچ وہانا انڈیا نیو ہندوستان کی سب سے بڑی چوری پر ہماری اخواس پیشکش جاری ہے ایک چھوڑی سے بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی چوری کا یہ چوری تو ہو گئی لیکن سوال یہ ہے جن لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی پر چوروں نے ہاتھ ساف کر لیا کیا وہ کمائی ان لوگوں کو واپس مل پائے گی کیونکہ لوکر کے لیے جو ریزرب بینک کے نیم ہیں ان کے مطابق تو لوکر سے چوری ہوئے سامان کا واپس ملنا ناممکن ہے گوہانہ کے پنجاب نیشنل بینک میں چوری ہوئی نوانسی لاکر توڑے گئے سیکروں لوگوں کے کروڑ روپے پر ہاتھ ساف کر لیا گیا ایسے میں اب ان لوگوں کے پیسوں کا کیا ہوگا یہ بڑا سوال جن کی زندگی بھر کی کمائی ان لوکروں میں بند بینک کے لوکر سے چوری ہونے والے سامان پر بینک کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے کیا نیم ہے اب ذرا وہ سمجھ لیے دراصل بھارتی ریزرب بینک کے نیموں کے مطابق لوکر میں رکھے گئے سامان کے چوری ہونے یا پھر ہو جانے پر بینک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ جانکاری ہو سکتا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہو لیکن یہ سچ ہے اس نیم کے پیچھے بینک جو ترک دیتے ہیں ان کی ماں نے تو بینک کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ گراہک نے لوکر میں کیا رکھا ہے ایسے اس طریق میں بینک کسی کا حرجانہ کیسے تیہ کرے گا ہاں لیکن بینک اپنے لوکر کا بیما ضرور کرا سکتے ہیں یہ بیما چوری آجنی بار بیما یا پھر آتن کی حملے کے لیے کیا جاتا ہے لوکر کا بیما تو ایک چھوڑے سے بریک کے لیے ہم یہاں رکھ رہے ہیں